یہ فخر ان کی قبر متحر بھی بی بی معصوم عقوم کے حرم میں یہ وہ آنسوں ہیں اور یہ وہ گریہ ہے جو اہل بیت کے زخموں کا مرہم ہے اور یہاں جملہ گدارش کر دوں ویسے تو روایات میں ہیں کہ یہ وہ مجالس ہیں کہ ان میں اہل بیت شرکت کرتے ہیں لیکن اگر صحیح جملہ کہا جائے تو یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہماری مجالس میں وہ بزرگ ہستیاں شرکت کریں اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں یہ مجلس ان کی ہے انہوں نے ہمیں بلایا ہے انہوں نے ہمیں دعوت دی خود زمانے کے امام نے جسے عارف کے خواب میں آ کر کہا تھا جب تم میرے جد کی مجلس میں شرکت کرتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم خود سے آگئے ہو ہم تمہارے گھر جاتے ہیں تمہیں تمہارے نام سے پکارتے ہیں اور پھر تمہیں اس مجلس میں بلاتے ہیں تو یہ اہلِ بیت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ میں اور آپ اس قابل ہو گئے کہ زمانے کے امام کی زبان پر ہمارا نام ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں اگر وجدانی فخر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی کونین کو میں نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ اے وجدانی تم اپنے شاگردوں کو یہ نصیت کیا کرو کہ شب جمعہ وہ میری بیٹی بی بی ماسو میں کم کی زیارت پر ضرور جایا کریں میں نے اپنے شاگردوں کو نصیت کی شب جمعہ سب پہنچتے ہیں وہاں کہتے ہیں روز یا جمعہ میں خود جب حرم رہا اور میں بی بی کے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور بلند ہوئا تھا اور آسان کے سوالی نازل ہوتی ہے اور میں نے دیکھا کہ اس میں ایک بی بی تشریف فرما ہے وہ بی بی مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے وجدانی تم یہیں کھڑے ہو کر زیارت پڑھو اس لئے کہ اسی مقام پر میرا بیٹا امام زمانہ کھڑے ہو کر زیارت پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہا کہ اے وجدانی تیرا شکریہ کہ تو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ شب جمعہ زیارت پر آئیں اس لئے کہ جب سے وہ زیارت پر آئے ہیں میرے شکرستہ پہلو کا درد کچھ کم ہو گیا ہے یہ وہ آنسوں ہیں اور یہ وہ گریہ ہے کہ جو اہل بیت کے زخموں کا مرحم ہے